بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شازیہ کے پکوان امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ کے لئے سردیوں کی سپیشر ڈش بنانے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ ہے گاجر کا حلوہ یہ سردیوں کی سب سے اہم سوغات ہے اور اسے دعوت اور شادیوں کے بھی فنکشن میں بھی بنایا جاتا ہے یہ بہت ہی مزیدار ڈش ہے اور کھانے کے بعد سویڈش کھانے کا ہر کسی کا دل چاہتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے اس کے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا گاجر کا حلوہ بنانے کے لئے جو انگریڈنس چاہیے وہ یہ ہیں ایک کلو لال گاجر لے لیں گے اس کو اچھی طرح دھو لیں گے اور اس کو چھیل لیں گے ایک پاؤ کھویا لیں گے ایک کپ چینی کا لیں گے دیسی گھی لے لیں گے ڈیر لٹر دودھ کا لیں گے جو کہ اوبال لیں گے بادام اور سبز الائچی لیں گے سب سے پہلے گاجروں کو قدو کش کر لیں گے یہ خیال رہے کہ ان کو اتنا بھی باری قدو کش نہیں کریں گے اب ہم فلیم آن کر لیں گے اور ایک دیچ کی یا کڑا ہی لے لیں گے اس میں قدو کش کی ہوئی گاجریں ڈال لیں گے دو سے تین منٹ تک ہم چمچ کی مدد سے اس کو ہلائیں گے تاکہ گاجروں کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اس کے بعد ہم نے ڈیر لٹر دودھ جو کہ ہم نے پہلے سے بوائل کر لیا تھا اس میں ایٹ کر لیں گے چمچ کی مدد سے ہم ہلکا ہلکا ہلائیں گے جب تک کہ دودھ اُبر نہیں جاتا اس کے بعد پندرہ منٹ کے لیے ہم ڈھککن دے کے رکھ دیں گے تاکہ ہماری گاجریں جو ہیں وہ گل جائیں پندرہ منٹ کے بعد ہم نے ڈھککن اٹھا لیا اور ہماری گاجریں بلکل پک چکی ہیں اور دودھ بھی ان میں خوشک ہو گیا ہے اب ہم نے تین سے چار عدد الائچی جو کہ ہم نے چھیل کر اس میں ایٹ کر لینی ہے اور چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح ہلانا ہے تاکہ الائچی کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہمارے حلوے میں ایٹ ہو جائے اس کے بعد ہم نے دیسی گھی لینا ہے اگر آپ دیسی گھی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ دیسی گھی لیں اگر آپ اوائل میں بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ہے لیکن میں نے حلوے بنانے کے لیے دیسی گھی لیا ہے اس میں ہم نے تین چمچ دیسی گھی کے ایٹ کر لیے ہیں اور اب اس کو اچھی طرح ہم نے بھوننا ہے حلوے کی اچھی طرح بھونائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں چینی ایٹ کرنی ہے میں نے چار چمچ اس میں چینی کے ایٹ کیے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں چینی ایٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ چینی بھی جو ہے وہ حلوے میں مکس ہو جائے اس میں اب ہم ڈرائی فروٹ ایٹ کر لیں گے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں میرے پاس بادام تھے میں نے ان کو باری کاٹ کے اس میں ایٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد چمچ کی مدد سے ہم اس کو ہلائیں گے تاکہ ہمارا جو حلوہ ہے وہ نیچے لگ نہیں جائے اب اس کے بعد ہمارے پاس جو کھویا پڑا ہوا ہے ہم اس میں ایٹ کر لیں گے اس طرح اور فلیم کو بلکل سلو کر لیں گے تاکہ کھویا جو ہے وہ بلکل مکس نہیں ہو جائے کھویا مکس کرنے کے بعد ہمارا حلوہ بلکل تیار ہو گیا ہے اس کو اب ہم ڈی شاؤٹ کرتے ہیں اور اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں لیجئے ماشاءاللہ گاجر کا حلوہ بلکل تیار ہو گیا ہے یہ بہت ہی مزے دار بنا ہے آپ اس کو اپنی دعوت میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا Thank you so much for watching my video Please like, share and subscribe my channel شازیہ کے پکوان اللہ حافظ